بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں کالبادہ اڑے ہوئے ہیں لیکن جماعت اسلامی نے آج مختلف مقامات پر مختلف شعرہ پر جو برپور ہے وہ پورا من احتجاج کیا جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ دو ٹوک الفاظ میں نگران حکومت کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر دو ستمبر رات بارہ بجے تک آج رات بارہ بجے تک اگر بجلی کی قیمتوں پر نظر سانی نہ کی گئی تو کل دوپیر بروز اطوار بارہ بجے آئندہ کے جو لائے عمل بنایا جائے گا اس کا علان کر دیا جائے گا اور دوسری طرف لیسکو نے جو ہے وہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ احکامات جاری کر دیا ہیں کہ جن سارفین نے دو ماہ کے بجلی کے بل ادار نہیں کیے ان کے کنیکشن کار دیا جائیں گے اور تیسری خبر کہ آج اتنی بڑی ہرتال ہوئی لیکن پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پہ کوئی کبرج نہیں کی گئی اور وہ کبرج کیوں نہیں کی گئی اس حوالے سے ہم گٹیل سے آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے جناب صاحب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی کے امیر سراجل حقیقال پر ملک بار میں شیٹر ڈون ہرتال کی گئی جس میں تمام کاروباری مراکست چھوٹی بڑی مارکٹیں بند کی گئی اور اس کامیاب ہرتال میں جو ہے تاجران ووکرہ برادری اور دیگر جو طبقات کے لوگ ہیں انہوں نے برپور شرکت کی ہیں لیکن پورا دن جو ہے وہ میڈیا میں اس حوالے سے کوئی خاص کبرج نہیں کی گئی جماعت اسلامی نے لاہور میں بھی جو ہے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے ریلی نکالی ہے جو مال روڈ پہ محجد شہدہ کے سامنے یہ جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراجل حق صاحب انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مال روڈ پہ مارچ بھی کیا سراجل حق کا کہنا تھا کہ دو ٹوک الفاظ میں نگران حکومت کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر دو ستمبر کی رات بارہ بجے تک یعنی آج رات کی بات ہو رہی ہے بجلی کی قیمتوں پہ نظر سانی اگر نگران حکومت نے نہ کی تو وہ کل بروز اتوار پانچ ستمبر کو منصورہ میں جو ہے وہ ایک اہم میٹنگ بلا رہے ہیں جس میں بقیدہ جو ہے وہ آئندہ کا جو لائے عمل کا اعلان کر دیا جائے گا جو سراجل حق صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اطلاعات کی جانب سے میڈیا کو منگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج سے رکا گیا ہے ہم ایسے نظام کو نہیں مانتے ان کا کہنا تھا کہ کرزے حکمرانوں نے لیے ہیں اور حکمران کھا گئے ہیں اس کا خمیازہ عوام کیوں بکتے دیکھیں جی بات تو ان کی ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف اور عالمی طاقتوں کے غلاموں کے غلام نہیں ہیں یہ سراجل حق کا جو آج انہوں نے احتجاجی جو کال دی تھی اس پہ لاور مال روڈ پہ مہجر شودہ کے پاس انہوں نے جو ہے یہ بیان جاری کیا ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ لیسکو کی طرف سے جو ہے وہ انہوں نے احکامات جاری کر دی ہیں جناب لاہور الیکٹک جو سپلائی کمپنی ہے کہ جتنے سارفین جنہوں نے دو ماہ کے بل ادا نہیں کیے ان کے جو ہیں وہ میٹر کنیکشن کار دیے جائیں اور اس کے علاوہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو قسطوں کی بات ہو رہی تھی اس پر بھی کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہوا اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نگران حکومت کی طرف سے بزابطہ طور پر جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تمام چینلز کے دورے کیے انہوں نے تمام چینلز کے جو ہیڈ ہیں ان کو ملے مالکان سے ملاقات کی اور انہوں نے ایک بزابطہ ریٹن جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے تمام چینلز کو کہ وہ بجلی کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے جو بھی احتجاج یا مظہرے ہوں گے وہ ٹی وی پہ یا چینل پہ نہیں دکھائے جائیں انہوں نے جس طرح مختلف اداروں میں ہدایات جاری کی ہیں وہ نوٹفکیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز میں عویزہ کر دئیے گئے ہیں نیوز رومز میں کہ آئندہ کے لیے جو ہے اس میں ہے کہ کوئی بھی ہیڈ لائن میں پہلی ہیڈ لائن میں بجلی احتجاج شامل نہیں ہوگا اور بجلی بلوں میں اضافے کی جو ہیڈ لائن نیچے چلیں گی اس میں بلوں کو آگ لگانے گلے میں روٹیاں لٹکا کر احتجاج کرنے اور دورانے احتجاج جلاو گراو کی فوٹر جنشر نہیں ہوگی نمبر ٹو بجلی احتجاج کی لائیو کورج بلکل بانگار دے گئی ہے یہ دیکھیں یہ ازادی رائے احتجاج کرنے اور دورانے احتجاج جلاو گراو کی فوٹر جنشر نہیں کی جائے گی چار نمبر پہ ہے کہ چوبیس گینٹوں میں بارہ بلٹن جو نیوس بلٹن ہوتے ہیں ان میں چھے جو بلٹن ہیں بجلی کی دو منٹ کی خبریں چلیں گی جبکہ باقی چھے جو بلٹن ہیں ان میں تیس سیکنڈ سے زیادہ بجلی احتجاج کی خبر نہیں چلے گی ان خبروں میں بھی بجلی کے بلوں کو آگ لگانے گلے میں روٹیاں لٹکا کر احتجاج کرنے دورانے احتجاج جلاو گراو کی فوٹر جنشر یا پیکج نہیں چلایا جائے گا نمبر پانچ بجلی کے بلوں میں احتجاج پر بغیر اجازت جو ہے یا اپروول کے بغیر کوئی بھی تجزیہ نہیں کیا جائے گا یا تجزیہ نگار اس پہ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے اب یہ میں ان جو ہمارے دانشوار تجزیہ نگار ہیں کہ وہ بتائیں کہ اس سے بڑا جو ہے اس مارشاللہ ملک میں مارشاللہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو عوام اس وقت بجلی کے بلوں پٹرول ضروریاتی زندگی کی وجہ سے خودکشیاں کار رہے ہیں مر رہے ہیں اور اوپر سے یہ جو ازادی رائے کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان پہ یہ پوبندیاں لگ رہی ہیں میں اپنے تمام ان دوستوں کو جو صحافی ازرات ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ جو ایکسکلوسیف خبریں دیتے ہیں مختلف حکمرانوں کے حوالے سے سیاستدانوں کے حوالے سے جماعتوں کے حوالے سے تو خدا رہا یہ عوامی مسائل جو ہے وہ اپنے ویلاغ میں لے کر آئیں ویلاغ میں جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے جو اتجاجی مظاہرے ہیں وہ پوری دنیا کو دکھائیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آج پاکستان میں معاشی حالات کیا ہیں اور عوام اس لیول پہ اس وقت گربت کے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ان مجودہ سیاسی حالات میں ان مجودہ معاشی حالات میں جو جماعت اسلامی عوامی اتجاجوں میں شامل ہو رہی ہیں جبکہ ملک کی بڑی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خموش تماشائی بنی ہوئی ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام میڈیا کے لوگ اپنا جو ہے کردار ادا کر سکے تو آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ وائس ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان محمد رحمان پھٹا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر پروگرام سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اللہ حافظ